اسلام علیکم ویرز ایمان فیملی میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن چھنواری کڑھائی جس میں میں نے لیا چکن ڈیڑھ کلو ٹماٹر ایک کلو نمکے ڈیڑھ چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ میرے پاس ہے تین چمچ تین سے چار بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں نے تین لیا ہے کالی میرچ میرے پاس ہے دو چمچ سبز میرچیں دس سے بارہ در سبز دھنیا اور ادرک این میں میں جولین کاٹ کے وہ ڈالوں گی سب سے پہلے کڑھائی میں ڈالوں گی آئل اس کو میں اچھے طریقے سے گرم کروں گی آئل میرا گرم ہو گیا اب اس میں میں ڈال لیوں چکن تھنڈے آئل میں آپ نے چکن نہیں ڈال لی کیونکہ پھر بوٹی بلکل گل جائیں گی اور صحیح سے فرائی نہیں ہوں گی آئل گرم ہوگا تو اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گی تیز آنچ پھر آپ نے فرائی کرنا ہے اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک ان کا کلر چکن کا چینج نہ ہو جائے آئل میں نے زیادہ لیا ہے جب چکن فرائی ہو جائے گی میں آئل تھوڑا نکال لوں گی اس میں سے بہت ایزی ریسپی اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ چکن فرائی ہو گی اب میں آئل نکال رہی ہوں آئل کو ضائع نہیں کرنا میں اس کو ٹھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھوں گی اور چاول یا سالن جو بھی بناؤں گی پھر اس میں ڈال دوں گی زیادہ دنوں کے لئے بھی نہیں رکھنا چکن فرائی ہو گیا اب اس میں آدھرک لیسن کا میں پیس ڈال دیتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں ادھرک لیسن کو بھی چکن کے ساتھ اب میں اس میں ٹماتر ڈال دیتی ہوں ادھرک لیسن فرائی ہو گئے نمک پہلے نمک ڈالوں گی پھر اس کے بعد ٹماتر اب ٹماتر میس میں ڈال دوں گی میں نے ٹماتر کو کٹ لیے اگر ٹماتر آپ آدھر آدھر کر کے بھی ڈال دیں ابھی خود بہ خود ٹماتر گل بھی جاتے ہیں اور ان کا چھلکہ بھی علیہ دا ہو جاتے ہیں میں نے ان کو چھیل لیا تھا چھیل کے میں نے پھر کٹ ہے اس کو میڈیم آج بھی بس ڈھک کے کڑھائی کو رکھ دوں گی ٹماتر بھی گل جائیں گے اور چکن بھی گل جائے گی دیکھیں ٹماتر گل گئے ہیں اب میں اس کے بعد ڈھکن نہیں دوں گی کیونکہ میں نے اب ان کا پانی تھوڑا خوش کرنا ہے اگر میں دوبارہ ڈھک دیا تو پھر چکن زیادہ گل جائے گی پشاور میں یہ بہت زیادہ پن تھی اور بہت مزے کی بھی ہوتی ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی سابز میرچ دیکھیں آئیر الہدہ ہو گئے مسالہ بھی بھون گئے تو اب اس میں سابز میرچیں ڈال رہی ہوں زیادہ مسالے اس میں نہیں ڈال دے بس نمک کالی میرچ بس یہ دو مسالے ہوتے ہیں اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا اب اس میں ڈال رہی کالی میرچ کالی میرچ کے بغیر بلکل بھی یہ کڑھائی نہیں بنتی اور نہ ہی مزے کی بنتی ہے کالی میرچ اس کی جان ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے اور آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اب مجھے بتانا ہے آپ کی کیسی بنی ہے کڑھائی جس میں سابز دھنیا ڈال دوں گی سابز دھنیا ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں تو اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا اچھا لگتا ہے تھوڑا اگر ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے نہ ہو تو کوئی خاص وہ نہیں ہے فارق اب اس میں مادرک ڈال دوں گی جو جولین کا ٹی وی ہے میرے پاس اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے کڑھائی تیار ہوگی ہے دیکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ اللہ جو کے لئے اللہ